السلام علیکم دوستو اگر آپ نے بھی اپنے گھر میں اسٹیلین پیرس رکھے ہوئے ہیں اور آپ ان سے بری لینا چاہتے ہیں اور بیسٹ بری لینا چاہتے ہیں اور ان کی کلشم ویٹامینز وینرلز وغیرہ کی کمی کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ہونے والی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا کلشم لوگ بنانا سکھا ہوں گا جس سے نہ صرف آپ کو برس کی برید ملے گی بلکہ ان کی ویٹامینز ویٹامینز وغیرہ کی کمی ب بھی آسانی سے حل ہو جائے گی دوستو اس کے ساتھ یہ برس کی امیونٹی پاور کو انکریز کرتا ہے اس کے بلڈ لائن کی کمزوری نہیں آتی ہے اور دیگر بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے اس کے ساتھ برس کو جو انفرٹیلیٹی کا یشو آجاتا ہے یہ اس سے بھی محفوظ رکھے گا دوستو یہ کلشم بلوک بہت ہی آسانی سے آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اس کلشم بلوک کے بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہے یہ کلشم بلوک آپ کو مارگیٹ سے ملتا ہے جو کہ بزائی تو کلشم بلوک ہوتا ہے تو نہ ہی اس کا کوئی ایڈوانٹیج ہوتا ہے برس کو صرف و صرف آپ کو کلشم بلوک اکتخایا جاتا ہے لیکن اصل میں وہ کلشم بلوک نہیں ہوتا ہے بلکہ چوننا ہی ہوتا ہے تو اس لیے اس طرح کے کلشم بلوک میں زیادہ زیادہ پیسے نازایا کریں بلکہ کچھ انکم لگا کر گھر میں یہ کلشم بلوک بنائیں جو کہ زیادہ کونٹیری میں بن جائے گا بہتر بن جائے گا نیچرلی کلشم بلوک ہوگا اس کے بہ زیادہ ایڈوانٹیج ہوں گے دوستو یہ کلشم بلوک آپ نے کیسے بنانا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں دوستو جو کلشم بلوک بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے چیز یہ وہ ہے کلشم پی کلشم پی صرف آپ نے لے لینا ہے یہ آپ کو آسانی سے میڈیکل سٹور سے مل جائے گا یہ آپ کو سکسٹی اور سیونٹی روپیز کے درمیان میں ملے گا مجھے یہ سیونٹی روپیز میں ملا ہے اس کے بعد آپ کو کیٹل فش بون چاہیے دو چمچ ہلدی کے چاہیے اگر آپ ہلدی کی کونٹری کو انکریز کر دیں گے تو بیسٹ ہے پچاس گرام آپ کو پیسا ہوا کوئلہ چاہیے یہ کوئلہ آپ خود بھی گھر میں بنا سکتے ہیں کسی بھی لکڑی کو جلا کر آپ یہ کوئلہ بنا سکتے ہیں اس کو میں نے پیس کر رکھا ہوا ہے پہلے سے اس کے لئاوہ آپ کو 52 گرام گود چاہیے اور دس اوبلے ہوئے انڈوں کے چھلک چاہیے آپ 10 انڈوں کے چھلکیں بہتر ہیں ایک کلشن بلوک کو بنانے کے لیے اگر آپ اس کی کونٹری کو انگریز کرنے چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ دس کلشن بلوک بنانے چاہتے ہیں تو آپ دس چھلک اس کے اندر گращ abilities ہے لیکن اگر آپ اس کی قوانٹی کو انکریس کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اس کے علاوہ آپ کو پلاسٹر اپیرز چاہیے ایک کلو یا آپ کو پچیس سے تیس کے درمیان مل جاتا ہے آئیے مجھے پچیس رویگا ملا ہے بعض اوقات یوں بیس رویگا بھی ملتا ہے اس کے علاوہ ان سب چیزوں کو پیسنے کے لیے ہمیں چٹو اٹھا کی ضرورت پڑے گی تو اب آپ نے یہ کلچم بلوگ کیسے بنانا ہے تو وہ دیکھتے ہیں دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو کائے لئے اسے سبکرائب کر دیں کیونکہ یہاں پر آپ کو اس کی طرح کی انفرمیٹی ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے گی چلتے ہم انہ دیر کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پر ایک کلچم بلوگ بنانا چاہتا ہوں اس لئے انگر آپ زیادہ کلچم بلوگ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی حساب سے ان کی قوانٹیٹی کو آگے پچھے رکھ سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ نے جو کیٹل فش بون لیا تھا اسے کسی بھی جٹو اٹر میں ڈال کر پیس لیں یہ دس گرام میں نے کیٹل فش بون لیا یہ آپ کو کسی بھی پنساری کی دکان سے ہزلی مل جاتا ہے یہ آپ لے سکتے ہیں پچاس گرام آپ نے یہ لینا ہے تو یہاں پر میں دس گرام کا استعمال کرتا ہوں اس کو کوٹنے کے بعد آپ نے اس کا اچھی طرح پاودر نماہ بنا لینا ہے تو یاد رہے کہ اس کو کوٹتے وقت دھوان وغیرہ اٹھتا ہے جس کے لئے آپ شاپر کا استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کوئلے کو بریک بریک پاودر نماہ بنا رہے ہوں تو اس وقت بھی کافی زیادہ دھوان اٹھتا ہے تو اس کے لئے بھی آپ شاپر کا استعمال ضرور کریں دوستو اس کے بعد آپ نے جیسے ہی یہ چیزیں جیسے ہی یہ پاودر نماہ بنا لے تو جو کیٹل فش بون ہے اس کے اندر دو چمچ حلدی کے ملائیں اس کے بعد آپ نے جو کوئلہ لیا تھا اس کو بھی ان کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لیں اس کے بعد آپ نے دس انڈے دس ابلی ہوئے انڈے کو جو چھلک لیا تھے اسے بھی اچھی طرح گرانڈ کر لیں اور پاودر نماہ بنا لے تو اب ہم اسے گرانڈ کر لیتے ہیں آپ کے سامنے تو اس کو اچھی طرح گرانڈ کرنے کے بعد یہ پاودر نماہ بن جائے گا تو اسے بھی اس پاودر کے ساتھ مکس کر دیں چاہے تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو بعد میں کر کے دکھاؤں گا تو اب ہم ویڈیو کا آگے بڑھاتے ہیں دوستو اب ہم پانی بناتے ہیں جو کہ ہم نے کیلچیم بلوک بنانے کے لئے استعمال کرنا ہے تو یہ پانی ووٹر کیسے بناتے ہیں تو چل دیا دیکھتے ہیں دوستو یہ جو پانی ہے یہ آپ نے ضروری بنانا ہے دوستو جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ یہ شامل نہیں کرتے ہیں تو کیلچیم بلوک کے اندر وہ تحصیل نہیں رہے گی اور برس کو کیلچیم وغیرہ کے کمی تو پوری ہو جائے گی لیکن وہ بڑھنی گی طرف نہیں آئیں گے دوستو کیلچیم بلوک کا پانی بنانے کے لئے آپ کسی بھی برطن کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر میں نے چھوٹی تسلیل ہی ہے اس کے اندر جتنے کلچیم بلوک آپ نے ڈال لے ہیں اتنے کپ پانی اس کے اندر شامل کریں جیسے کہ میں نے ایک کپ کلچیم بلوک کنانا ہے تو یہاں پر میں جتنی کونٹیٹی میں پانی کو ڈال دوں گا جیسی آپ پانی اسی برطن میں ڈال دیں تو اس کے بعد آپ نے چاس گرام جو گھڑ لیا تھا وہ اس کے اندر ڈال لیا میں یہاں پر دس گرام گھڑ لوں گا کیونکہ میں نے تو زیادہ قانٹیٹی میں نہیں بنانا کیا آپ یہاں پر پچاسکر ہم گھڑ لیں اگر آپ نے زیادہ قانٹیٹی میں بنانا ہے دوسری جیسے ہی آپ اس کے اندر گھڑ ڈال دیں اس کو اچھی طرح مکس کریں جیسے اس کا پانی چینج ہو جائے اور کپانی یلو ٹائپ آ جائے تو اس کے اندر کیلشیم پلی دو چمچ آپ مکس کر دیں کیلشیم پی کے قانٹیٹی کو انگریز کریں گے تو برز کو کیلشیم زیادہ تطال بھی ملے گا بہتر ہے کہ آپ دو چمچ اس کے اندر مکس کریں اگر آپ زیادہ قانٹیٹی میں بنانے چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر پانچ کلشیم پی کے ضرور مکس کریں تو یہاں پر میں دو چمچ کلشیم پی کے اس کے اندر مکس کر دیتا ہوں برز کیا ہی کلشیم پی کو مکس کر دوں اچھی طرح ہی لائیں تو آپ کا یہ پانی تیار ہو جائے گا دوسری آپ دے سکتے ہیں کہ ہمارا یہ جو وٹر ہے یہ تیار ہو چکا ہے دوستو پلستر او پیرس اگر آپ نے ایک کلچن بلو کنانا ہے تو دو کپ پلستر او پیرس کے اندر مکس کریں چونکہ میں نے ڈبول اپنے پلستر او پیرس کے اندر میں دو کپ پلستر او پیرس کے مکس کروں گا تاکہ پانی کی قوانٹی اور پلاسٹرو پیرز کی قوانٹی برابر ہے اگر آپ کو نہیں سمجھ جائی ہے تو جتنے کپ آپ نے پانی کے ڈالے ہیں اس سے ڈبل آپ نے پلاسٹرو پیرز کے کپ ڈالے ہیں اس سے آپ کے جو پلاسٹرو پیرز ہے وہ پانی کو اچھی طرح جذب کر لے گا اور آپ کو اس کا کافی زیادہ فائدہ ہوگا دوستو یہ پلاسٹرو پیرز ہم پانی کے اندر مکس کر دیتے ہیں آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کر دینا ہے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کا کچھ شیپ اس طرح کی آ جائے گی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیکوڈ ٹائپ ہو چکا ہے یہ ہارڈ لیکوڈ بن جائے گا جیسے ہارڈ لیکوڈ بن جائے جو پاودر آپ نے بنائے تھے انڈے کے چھلکے اور دگر پاودر وہ سب اس کے ساتھ مکس کر دیں جیسے آپ اس کے اندر مکس کریں گے اس کا جو رنگ ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا اور یہ اور ہارڈ ہو جائے گا تو یہ پاودر نوما تمام چیزیں آپ اس کے اندر مکس کر دیں اچھی طرح اس کے اندر مکس کر دیں جو سو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا رنگ بھی تبدیل ہو چکا ہے یہ ایک ہارڈ فوم میں آ چکا ہے اگر آپ کے پاس پلاسٹرو پیرز کم پار رہا ہے تو آپ پلاسٹرو پیرز کو اور بھی ڈال سکتے ہیں یاد رہے کہ اس کے بعد پانی کو اگر آپ انکریز کریں گے تو یہ جو پاودر نوما چیزیں ہیں ان کا جو اثر ہے وہ کم ہوتا جائے گا اس لئے آپ نے پہلے ہی ان سب چیزوں کو بنا کر رکھنا ہے دوستو اب اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد جتنے کپ آپ نے لینے تھے اس نے حساب سے اس کے اندر مکس کر دیں چونکہ میرے پاس ایک کپ ہے اور یہ اس کے اندر میں ایک کپ ہی بنانا چاہتا ہوں تو میں ایک کپ کے اندر ہی اس کو مکس کر دوں گا ایک کپ کے اندر ہی اس کو اچھی طرح ڈال دوں گا دوستو یہاں پر ہمارا ایک کپ ہے وہ تیار ہو چکا ہے جو باقی بچ گیا ہے اس کو میں کسی ہو چیز میں ڈال کر اس کو بھی سکھا لوں گا تو اب آپ نے جو وائر لی تھی اس وائر کو آپ نے نکر سے تھوڑا موڑ لینا ہے اور اس کو اس طرح اپنے کپ کے اندر شامل کر دینا ہے جیسے آپ یہ سب کام کر لیں تو اس کو ایک ایسی جگہ رکھیں جہاں پر ڈریکت صبح کے وقت دوب آتی ہو تاکہ یہ جلدی سے جلد سوک سکے چار گھنٹے کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ اس کا اثر ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ آج سا آج سا تھنڈی ہونا شروع ہو جائے گی جس طرح ہمارا کیلچن بلوک ہوتا ہے یہ اس طرح مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا دوستو جیسے ہی چوبیس کنٹے اس کو ہو جائیں تو آپ نے اس کو اتار لینا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کے اندر کافی زیادہ ہارڈ فوم آ جائے گی اور یہ کافی زیادہ سکت ہو جائے گا جیسے کہ یہاں پر میں آپ کو مارکے دکھاتا ہوں نیچے زمین پر تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کافی زیادہ اس کی ہارڈ فوم آ چکی ہے تو ہم اس کو کیسے نکال لیں تو اس کے لیے آپ کو ایک سیزر چاہیے سیزر سے اس جو کپ ہے اس کے اندر ایک سراغ کر دیں یا پھر اس کو چھوڑا سا کٹ لگا دیں کٹ لگانے کے بعد جو کپ ہے اس کو اچھی طرح کار لیں اور جو ہمارا کیلچن بلوک ہے اس کو الگ کر لیں یہ دیکھیں کہ ہمارا کیلچن بلوک تیار ہے اب آپ اس کو پرندے کو کیج میں جہاں مرضی لگائیں کلچن بلوک کے طرح استعمال کریں تو یہ کلچن بلوک آپ کے بڑس کے ٹیڈنگ ویٹامینز منیرڈلز وغیرہ کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے تو اس کو ضرور استعمال کروائیے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبکرائب بھی ضرور کیجئے گا ملتے ہیں کے نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ